باب فی الامل بطول ہی یہ باب ہے عمل کے بارہ میں عمل الف یعنی حمزہ کے ساتھ جس کا معنی امیدیں قائم کرنا اور تمنائیں لے کر بیٹھنا بطول ہی ان امیدوں کی لمبائی لمبی چھوڑی امیدیں لمبی چھوڑی تمنائیں اس کا کیا حکم ہے انہیں ایک انسان جو اس کو دنیا کی ایک زندگی ملی ہے اس میں وہ بہت امیدیں اور تمنائیں وابستہ کر لے اور ہر امید کی حصول کی تگو دو بھی کرتا رہے اور تمناوں کو پانے کے لیے کوشاں بھی رہے تو یہ معاملہ ایک انسان کے حق میں کیسا ہے ایتے شریعت نے کن نگاہوں سے دیکھا ہے اور شریعت اس قسم کے انسان کے لیے کیا تنبیہ کرتی ہے یہ باتیں بتانا مقصود ہیں امام بخائر رحمہ اللہ نے بڑی ایک دقت نظر جو اللہ نے ان کو ذہانت اور فتانت دی تھی اس کی بنیاد پر ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ بَعُدْخِذَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جس شخص کو جہنم سے بچا دیا جائے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی انسان کامیاب ہے یعنی قرآن کی فرست میں کامیاب لوگ کون ہیں تو قرآن نے ایک ہی قسم کا ذکر کیا ہے کہ حقیقی کامیاب وہ ہیں جنہیں جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے یہ حقیقی کامیابی کیونکہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ قطعن قابل برداشت نہیں اِنَّ اَجْسَامَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ نَارُكُمْ حَذِهِ جُزْعُمْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْعَمْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ کہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے یہ سمجھیں کہ جو جہنم کی آگ کا ستروں حصہ ہے شدت اور تیزی کے اعتبار سے وہ دنیا کی آگ ہے اور دنیا کی آگ ہی پابلِ برداشت نہیں ہے جو ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے لوہے اور تعمے کو بکھلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی کتنی حولناک ہوگی تو اس سے بچاؤ کو قرآن نے کامیابی کہا ہے اس سے دوری مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک فرمان نبی علیہ السلام نقل کی حدیث خدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور تک اجا کر ہوا تو یہ جنت ہے جو بے تحاشہ نعمتوں سے بھری ہوئی اور جہاں خاص طور پہ اللہ احکم الحاکمین کے چہرے مبارک کا دیدار ہوا کرے گا تو یہ گھر یقیناً بے مثل ہے تو پھر کامیاب کون ہے جسے اس عذابِ علیم سے دوری مل جائے اور جنت جو عظیم و شان ٹھکانا ہے اس کا داخلہ مل جائے امام بخاری کا مقصود یہ ہے اس آیتِ کریمہ کو پیش کر کے کہ جب یہ حقیقی کامیابی ہے تو پھر دنیا کی تمنائیں کامیابی نہیں ہیں یعنی آخرت کے مقابلے میں ایک انسان دنیا کو ترجیح دے اور اس کی تیاری کا محور صرف دنیا ہی بن جائے جو اس کی تمنائیں ہیں ان کے حصول کے لئے کوشاں ہو اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے یہ ایک انسان کی بڑی نادانی ہے تو اصل کامیابی کی تگو دو کرنی چاہیے یہ دنیا کی امور اور دنیا کی تمنائیں اور دنیا کی امیدیں انہیں بندہ اخجار کر کے بیٹھا رہے اور ان کے حصول کی تگو دو کرتا رہے اور بعض اوقات ان کو پانے کے لئے حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دے تو یہ انسان بڑے گھاڑے اور خسارے میں ہیں اور آگے جو آیتِ کریمہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہ امام بخاری کا مقصود ہے کہ جس دنیا کی ہم تمنائیں لیے بیٹھے ہیں اس کا تو انجام قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ محض دھوکے کا سامان ہے انہیں قرآن نے دنیا کو مطاع کہا ہے اور مطاع الغرور کہا ہے الغرور جو ہے اس کی دو قرآتیں ہیں انہیں غین کے ضمے کے ساتھ غرور اور غین کے فتح کے ساتھ غرور اگر غرور ہو غین کی زبر کے ساتھ تو مطاع الغرور کا معنی ہوگا شیطان جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اس کی مطاع ہے مطاع الغرور وہ شیطان جو تدلیس کرتا ہے اور یہ دھوکے میں انسانوں کو مبدلہ کرتا ہے یہ دنیا اسی شیطان کی مطاع ہے تو کتنا یہ گھٹیا مقام ہے اور اگر غرور ہو تو اس سے مراد وہ دھوکہ جو شیطان کا پیدا کردہ ہے تو ایک انسان اگر اس جہان جو جہان فانی ہے اور محض ایک دھوکے کی جگہ ہے اگر اس کی تمنائیں لیے بیٹھ جائے تو پھر وہ آخر سے غافل ہو جائے گا تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کی تمنائیں انسان ان کا متحمل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو اس آیت کریمہ سے دو وجوہ سے استدرال ہے ایک تو حقیقی کامیابی پر غور کرو جو جہنم سے دوری اور جنت کے داخلے کی صورت میں ہے تو پھر یہ دنیا کی تمنائیں اس راستے کے منافی ہیں دوسرا اگر دنیا کی تمنائیں رکھو گے دنیا تو مطاع الغرور ہے تو اس کا حصول آپ کے کس کام کا کوئی اس کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے تو دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹھنا انہیں قرآن نے کامیابی مانا ہی نہیں قرآن نے کامیابی صرف اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ ایک انسان کی معاد سدھر جائے سمر جائے اور اس کو جہنم سے دوری حاصل ہو جائے اور جنت کا داخلہ عطا ہو جائے موسیقی